انگلیستان کا بادشاہ ریچرڈ اول تقریباً نو صدیان یعنی نو سو سال پہلے جورپ کا طاقتور ترین حکمران تھا اس کی فوج ناقابل شکست تصور کی جاتی تھی دولت کے امبار ہر وقت اس کی ٹھوکروں میں پڑے رہتے تھے ریچرڈ کی بس ایک خواہش تھی کہ وہ ہر قیمت پر بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا مگر اس کے ارادوں کے سامنے اسلامی دنیا کا ایک مہیر الاقول حکمران چکٹان کی طرح کھڑا ہوا تھا جو نسل کے اعتبار سے کرد اور مصر کا بادشاہ سلاحی الدین عجوبی تھا مسلمانوں کی داریخ میں عجوبی جیسے بہادر اور با تدبیر حکمران بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں ریچرڈ ایک روبدار لشکر لے کر تیسری سلیوی جنگ کے لیے روانہ ہوا یہ فوج افثان بھی حد تک طاقتور شمار ہو رہی تھی سلاحی الدین کی فوج میں عام سپاہی اور ریایہ بھی یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ریچرڈ کو ہرانا نہ ممکن ہے ایسے لگتا تھا کہ قبلہ اول اب اہل اسلام کے ہاتھ سے نکلا ہے نکلا عجوبی کو جب اس قیفیت کا علم ہوا تو اس نے اپنے ذہین ترین جاسوسوں کو طلب کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ ریچرڈ اول کی ریایہ حکومت اور لشکر کے معاملے میں زمینی حقائق معلوم کریں کچھ دنوں کے بعد جاسوس سلاحی الدین کے پاس آئے اور بتانے لگے کہ انہوں نے ریچرڈ کی فوج نظام حکومت اور عام آدمیوں کے متعلق معلومات لی ہیں پہلی بات تو یہ کہ برطانوی اہددار ایش و اشرت میں مشغول رہتے ہیں ان کا عوام سے بس واجبی سے تعلق ہے اور دوسرا انگلستان کا مذہبی طبقہ ہر درجہ معمولی نکات پر بحثوں مواسوں میں مصروف اکار ہیں جن سے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہوتا یہ سب کے بعد عجوبی نے اپنے امائدین کو بلایا اور کہا کہ جنگ میں ریچرڈ کو ہم سو فیصد شکست دے دیں گے اس وقت سلاحی الدین کی باتیں بہت زیادہ قابل توجہ تھی وہ کہنے لگا کہ جس قوم کا یہ حال ہو کہ خواست ایش و اشرت میں غرق ہوں اور اس کا مذہبی طبقہ لا جانی بحث و مواسہ میں مشغول ہو تو خدا کے یہاں اس کا یہی انجام مقدر ہے تم خدا کے بھروسے پر آگے بڑھو یقیناً تم ہی کامیاب ہوگے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جو کچھ سلاحی الدین ایوبی نے کہا تھا بلکل ویسا ہی منظر اس جنگ میں بنا بدترین اور ظلطامیس شکست کے بعد ریچرڈ اول میں کبھی اتنا دم خم ہی نہیں رہا کہ وہ دوبارہ بیت المقدس کی جانے بڑھ سکے یوں ریچرڈ اپنا ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم کھو بیٹھا غور سے پرکیں صدیوں پہلے کر سفہ سالار نے بہترین حکمرانی سماجی اور معاشی ترقی کے اصول بیان کر دیا تھے خواست کا طرز زندگی اگر بگڑا ہوا ہو ان کا عوام سے مصبت اور توانہ تعلق نہ ہو وہ تو یہ طبقاتی فرق ریاستوں کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر دینی علماء عام آدمی کی بھلائی سے بالتر ہو کر فرقہ واریت اور فروعی مسائل کو اڑنا بھی چھونا بنا لیں تو معاشرے کی فکری طور پر ختم ہو جاتے ہیں جو دو کمزوریاں سلائیدین عیوبی نے ریچرڈ کے متعلق بتائیں تھی وہ پوری مسلمان دنیا اور بالخصوص ہمارے ملک میں بدرجہ اتم موجود ہیں دلیل اور تدبر سے تجزیہ کیجئے آپ ایک منٹ میں سچ تک پہنچ جائیں گے آپ کچھ علموں میں پاکستان کی معاشی زلت سماجی بدھالی اور مذہبی تفریق کی بنیادی وجوہات تک کو بھی پہچان لیں گے تلخ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا پورا نظام تابقاتی تفریق کا شکار ہے بالائی طبقے کا عوام سے صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی تعلق ہے ہمارے ہاں آپ تین کاروبار دیکھ لیجئے پاور سیمنٹ اور شوگر سیکٹر سوچئے انسیکٹرز پر کس طبقے کی اجارہ داری ہے یہ سب وہی ہیں کہ جو عوام پر مسلسل حکومت کر رہے ہیں آج ہمارا ملک غربت کا شکار ہے مگر یہاں کے امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں میڈل کلاس کا کاروباری یا انسیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہمارے اوپر والے طبقے کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ پورا ملک کنگال عام لوگ بیکاری کے درجے پر پہنچ چکے ہیں لیکن حکمران طبقے نے خود انداتا بنا رکھا ہے اس سے زیادہ کسی بھی نظام کا کھوکلاپن کیا ہوگا کہ دولت کی تقسیم ایک ایسے نظام کی بنیاد بن جائے کہ جس میں صرف امیر طبقے کے حقوق ہوں اور عام انسان ان کی چوکھٹ پر فقیر بنا دیا جائے پاکستان کے متعلق ورڈ بینک کی حالیہ ریپورٹ پر کر دیکھئے بین الاقوام ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو دیا گیا کرزہ اس کے امیر اور سرکاری مرآہ جافتہ طبقے کو سبسیڈی کی طرز پر منتقل کر دیا جاتا ہے وہ مدد جو عالمی مالیاتی ادارے عام پاکستانیوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں دراصل وہ ریایہ تک پہنچی نہیں پاتی عالمی کرز کی یہ رکوم بھی وہی طبقہ ہڑپ کر لیتا ہے اسی لئے آج یہ طبقہ امیر سے امیرتر ہو گیا ہے اور عام آدمی کو جانور کی سطح پر لائے جا چکا ہے ورلڈ بینک کی سربراہ نے یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان جب تک اپنے نظام میں انقلابی تبدیلیاں نہیں لاتا اس کو دیے جانے والے کرزے یا مدد مکمل طور پر بے سود ہیں آپ اندازہ تو کیجئے کہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلم مشورے دے رہی ہیں کہ اپنے آپ کو درست کرو مگر ہماری اشرافیہ کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی اس ساری صورتحال کو تبدیل کرنا تو دور کی بات ہمارے ملک وزیر آزم یہ سنٹرل بینک کے سربراہ نے ورلڈ بینک کی بیان کرتا حقیقت پر رد عمل کا اظہار تک نہیں کیا خرابہ جیسا تھا ویسا ہی رہا اور آج بھی بالکل اس طرح موجود ہے حکوران اشرافیہ اور اس کے ہاشیہ نشین بڑے بھاری فائدے اٹھا رہی ہیں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں جو تھوڑا سا بھی ٹوکتا ہے وہ ملک دشمن غدار یا دین بیزار قرار دے دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے یا زندان میں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے جب تک ملک کے نظام کو تبدیل نہیں کیا جاتا یا نکائس اسی طرح برقرار رہیں گے اور بربادی کی دلدل مزید گہری ہوتی جائے گی کسی قسم کا کوئی الیکشن ملک میں بہتری نہیں لاسکتا کیونکہ آج سب تجربے ناکام ہونے کے باوجود بھی ہم تبدیل ہونے کے لئے تیار نہیں اور اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ صرف اور صرف ہمارا اوپر والا طبقہ ہے اب آپ صلاحی الدین ایوبی کے بیان کردہ دوسرے نکتے پر آئیے مسیحی پادری آج سے ہزار برس پہلے جس میں نتیجہ مذہبی بحث میں مبتلا تھے کیا آج وہ ہمارا حال نہیں ہے ہمارے ہاں آج توہم پرستی اور فرقہ واریت اروج پر ہے انگریزی راج میں ایسی مذہبی تفریق کو بڑھاوا دیا گیا جس نے ہم سمیت پورے برساغیر کو برباد کر کے رکھ دیا انگریز نے ہمیں آپسی نفرد دلائل سے دوری اور بنیاد پرستی کے ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ جس سے چھٹکارہ پانا کم از کم موجودہ حالات میں ناممکن ہے پھر ہماری ریاستت نے اس انتہا پسندی کو پروان چڑھانے کا بھرپور موقع دیا معصوم بچوں کی ذہن سازی کس خوفناک طرز پر کی گئی اور پھر انہیں سابق سوید جیونین اور سوشلسٹ حکومتوں کے خلاف جہاد کے لیے کیسے چارہ بنایا گیا یہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہوا ہے سلائیدین عیوبی نے ریچڈ اول کی بربادی کی جو وجہات صدیوں پہلے بیان کی تھی آج وہی تمام نقائص ہمارے ملک میں راج کر رہے ہیں اوپر والا طبقہ اپنی عیش و عشرت اور آسودگی پرنازہ ہے جبکہ عوام پہلے بھی برباد تھے اور آج بھی تاراج ہیں مذہبی علماء عوام کو تقسیم در تقسیم کر چکے ہیں سرکاری مراعات جافتہ طبقہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے تو ان حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری یہ تنزلی ہی ہماری اپنی حرکتوں کی بدولت ہوئی ہے تو جواب ہاں میں ہی آتا ہے یاد رکھیے گا کہ جب کسی قوم پر یہ نو بتا جائے اور وہ قوم سنجیدہ اور مصبت اقدام نہ کرے تو تاریخ کا فیصلہ ہے کہ اس کے لیے پھر اجتماعی بربادی سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کیجئے گا